سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخواہ کے دو ازلاع میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا فائرنگ کے تبادلے میں آٹھ دہشت گرد ہلاک ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے نتیجے میں پانچ دہشت گردوں کو بھی گرفتار کیا گیا گرفتار اور ہلاک ہونے والے دہشت گرد فورسز پر حملے میں ملوث تھے گلگل بلتستان کی حکومت نے سرکاری گاڑیوں پر یہ گاڑی ٹیکس گزاروں کی ملکیت ہے لکھنے کا حکم جاری کر دیا گلگل بلتستان حکومت نے انقلابی اقدام اٹھایا چیف سیکٹری مہید دین وانی نے سرکاری گاڑیوں سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا جس کے تحت سرکاری گاڑیوں پر یہ گاڑی جی پی کے ٹیکس گزاروں کی ملکیت ہے لکھا جائے گا ڈسٹرک انسیسن کورٹ میں عدت میں نکاح کیس میں اسلام آباد کے مقامی مجسٹریٹ نے عمران خان کو 25 ستمبر تک اٹک جیل سے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا جو ڈسٹرک انسیسن کورٹ نے عدت میں نکاح کی کیس میں عمران خان کا تلبی سمن جاری کیا عدالت سپریٹنڈنٹ اٹک جیل کو عمران خان کی روپ کار بھیجنے کی بھی ہدایت کر دی کیس کی سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی نگران وزیر خزانہ شمسات اکتر کا کہنا ہے کہ سرکاری ادارے پانسو اور ابروپے سالانہ کے قریب نقصان کر رہے ہیں اسی کے قریب ادارے منافع بخش ہو سکتے ہیں